روکے زمانہ چاہے روکے خدائی تم کو آنا پڑے گا سیٹی آف لب لاہور سے آج موجود ہوں شاہی قلعہ لاہور میں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے وہ اپیسوٹ جو میں لاہور کے شاہی قلعہ کو ایکسپلور کر رہا ہوں اور لاہور لاہورے دوستو اس وقت میرے پیچھے جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں شاہی قلعہ لاہور میں موجود ہے یہ اور آپ نے وہ اپیسوٹ دیکھا جس کے اندر میں نے آپ کو دکھایا تھا شہنچا اکبر اکبر اعظم کا شبستان جہاں جب ہم وہ سامنے دیکھتے ذرا دکھائیے گا وہ سامنے ہیں اکبر اعظم کا شبستان جو ویڈیو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اور یہ سارے وہ کمرے ہیں جو اکبر اعظم کے دور میں ان کی کابینہ کے لوگ یہاں ٹھہرتے تھے اور اس کے بعد آنے والے شہنچا اسنا شہنچا جانگیر سے تعلق رکھنے والے جو نوابین تھے یا وزراء تھے وہ یہاں پر رہا کرتے تھے اور مہمان خانہ بھی یہی تھا لیکن یہ جو میں آج آپ کو دکھانے لہوں یہ عمارت یہ عمارت بڑی تاریخی عمارت ہے دوستو آپ نے وہ انڈیا کی فلم دیکھو کہ اس کا گانہ تھا جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا روکے زمانہ چاہے روکے خدائی تم کو آنا پڑے گا جی ہاں شہزادہ خرم یہاں پیدا ہوئے تھے آئیے میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ یہ جان لیجیے کہ یہ ہے شہنشاہ جہانگیر آدل بادشاہ کی رہائشگاہ اور یہ آرچز جو بن رہی ہے اس کو بند کر دیا گیا بڑی خوبصورت ہے یہاں سے لاہور کا نظارہ بھی آتا تھا لیکن اس وقت یہاں پر اس طرف راوی بہا کرتا تھا بلکہ اس طرف دیکھ بھی لیتے ہیں میرے ساتھ آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس طرف راوی بہتا تھا اور اگر ہم اس بینچ میں بھی چڑھ جائیں گے تو زیادہ نظارہ آ سکے گا یہ دیکھیں اور آپ کیمرہ لے کر آجائیں بینچ کے اوپر کوئی مس دیکھیں دیکھیں یہ یہاں اس طرف راوی بہتا تھا اور اگر ہم تھوڑا سا آگے دکھائیں تو یہ قلعہ کی فصیلیں یہاں سے صاف دیکھی جا سکتی ہیں اور اگر ہم بائیں طرف جائیں کتنے اچھے کبوتر بھی اوڑ رہے ہیں تو دوستو جب ہم اس طرف آتے ہیں تو یہ آرچز جو بن رہی ہیں بڑی خوبصورت ہیں جب یہ تیار ہو جائیں گے میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا لیکن ابھی فیلال میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں وہ سامنے والے شبستان میں اور یہ سامنے وہ حرم ہے جہاں پر شہزادہ خرم کی والدہ رہتی تھی آئے میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں کہ ہندوستان کا شہنشاہ جس کو ہم شاہ جہاں کے نام سے جانتے ہیں وہ کہاں پیدا ہوئا تھا آئیے میرے ساتھ دوستو شہنشاہ شاہ جہاں عرف خرم پانچ جنوری پندرہ سو بانوے میں لاہور کے قلعہ میں اس شبستان میں پیدا ہوئے باشاہ وقت شہنشاہ جہانگیر کی بیویوں میں سے ایک جگت گوسائی ان کی والدہ تھی شاہ جہاں جہانگیر کے تیسرے بیٹے اور نومی اولاد تھے ان کا نام خرم ان کے دادا بادشاہ اکبر نے رکھا تھا اکبر آزم نوجوان خرم سے بے تاشا محبت کرتے تھے اور اکثر کہا کرتے تھے کہ شیخو تمہارے بیٹوں میں خرم جیسا کوئی نہیں تاریخ بتاتی ہے کہ دادا یعنی اکبر آزم اور پوتا یعنی خرم کا ایک لا زوال تعلق تھا اور کچھ تاریخ دان تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر اکبر آزم کچھ عرصہ اور جی پاتے تو جہانگیر کبھی مسندہ ہندوستان پر براجمان نہ ہوتا کہتے ہیں کہ اکبر آزم خرم کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے مگر شہنشاہ اکبر کی موت کے بعد شہزادہ سلیم عرف شیخو یعنی جہانگیر بادشاہ بنے خرم کی پیدائش کے بعد اکبر آزم نے خرم کی پرورش کی ذمہ داری رکیہ سلطان بیگم کے سپرد کر دی کہا جاتا ہے کہ رکیہ سلطان بیگم ایک پڑی لکھی باعدب اور رموز حکمرانی سے آشنا عورت تھی وہ بادشاہوں کی نشست و برخواست بارے اچھی طرح جانتی تھی ایک بادشاہ زادے کی شخصیت میں کیا کیا جہور پیدا کرنے ہیں رکیہ سلطان بیگم کو خوب معلوم تھا شینشاہ جانگیر اپنی یاداشتوں میں لکھتا ہے کہ رکیہ اپنے بیٹے خرم سے سگے بیٹوں سے ہزار گنا زیادہ پیار کرتی تھی اکبر آزم کی موت کے بعد خرم کی پرورش جگت گسائیں یعنی ان کی سگی والدہ کو سونپ دی گئی خرم اپنی والدہ کو حضرت کہہ کر پکارتا تھا جو کہ اس کی محبت کا ایک انداز تھا خرم کو ایک مغل شہدادے کے طور پر دینی دنیاوی جنگی ہر طرح کی تعلیم حاصل تھی فنون لطیفہ سے خاص رقبت رکھتا تھا شاعری بہت پسند تھی موسیقی سے شغف تھا اکبر آزم جب بستر مرک پر تھا اس وقت خرم تیرہ سال کا تھا خرم اپنے دادا کی خدمت میں آخری وقت تک پیش رہا دادا نے اپنے پوتے کے سامنے دم توڑا دادا پوتے کی اس محبت اور تعلق کو گو کے تاریخ نے زیادہ بیان نہیں کیا مگر دونوں کا لا زوال رشتہ تھا دوستو یہاں پر یہ سیڑیاں جو نیچے کی طرف جاتی ہیں کہا جاتا ہے یہ سرنگوں میں بھی جاتی تھی اور قلعہ سے نیچے اترنے کے لیے یہ راستہ تھا اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ شبستان جہاں پر شہزادہ خرم پیدا ہوئے تھے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی آئے میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں اور وہ جگہ بھی جہاں پر شہنشاہ خرم پیدا ہوئے تھے یہاں پر پیدا ہوئے تھے ہندوستان کے شہنشاہ خرم یہ دیکھیں درمیان کا کمرہ ہے یہ دیکھیں اس کی چھت کیسی ہے یہ چھت اب ایسی باقی رہ گئی ہے اور یہ دیکھیں اور اس کمرے کے چاروں طرف یہاں پر پردے ہوتے تھے چاروں طرف یہ سارے پردے ہوتے تھے اور یہ دیکھیں یہاں پر سے ہوا آیا کرتی تھی اور اس وقت بھی بہت تیز ہوا آ رہی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بہت خوبصورت آرچیز ہیں بہت خوبصورت جالیاں لگی ہیں یہاں پر اور یہاں سے باہر کا منظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایسے کر کے باہر کا منظر بھی دیکھا جا سکتا ہے قلعہ کا باقی حصہ بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے جو ہیں یہاں پر ان غلاموں کے ان حرکاروں کے گھر ہوا کرتے تھے جو ان کی حفاظت پر معمور تھے اور یہ ہے وہ کمرہ یہ ہے وہ جگہ جہاں پر شہنشاہ خورم پیدا ہوئے تھے جس کو دنیا شاہ جہاں کے نام سے جانتی ہے اور یہاں سے نظارے بڑے خوبصورت آتے ہیں دوستو دیکھیں جب ملکہ یہاں سے صرف جھانکتی ہوں گی اس کھڑکی سے یہ دیکھئے کیا خوبصورت منظر آتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھیں کیا حسین نظارہ اور قلعہ کی فصیل نظر آ رہی ہے جہاں پر کام ہو رہا ہے اور وہ سامنے منارے پاکستان بھی آپ دیکھ سکتے تھے دیکھیں منارے پاکستان کتنا خوبصور لگ رہا ہے ہمارے پاکستان کی پہچان یہ ہے وہ چھروکا جہاں سے ملکہ چھاکا کرتی تھی اور یہ وہ کمرہ جہاں پر شہنشاہ جہانگیر کے بیٹے شہنشاہ شاہ جہاں پیدا ہوئے تھے نہ بادشاہ ہے نہ ہرکاریں ہیں نہ پردیں ہیں نہ لانڈیاں ہیں نہ کوئی ملازم ہے لیکن عمارت باقی ہے دوستو میں نے آپ کو دکھایا بڑا ہی ایک تاریخی مقام جہاں پر شہنشاہ خورم پیدا ہوئے تھے جا جہاں اور یہ ان کی والدہ کھشبستان بادشاہوں کے دور میں تو کسی مرد کی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ یہاں آتا اس کو دیکھتا اور اس حوالے سے اس دور کے جو شہری تھے ہندوستان کے رہنے والے وہ بڑے بدنصیب تھے کہ وہ یہاں تک رسائی نہیں رکھتے تھے جہاں پر میں موجود ہوں کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو جب بیمار ہوتی تھی ان کی عورتیں شاہی خاندان کی تو طبیب بھی جو ہیں وہ پردے کے پیچھے سے سجیسٹ کیا کرتے تھے دوائیاں یا زیادہ سے زیادہ نبز جو ہے وہ چیک کی جاتی تھی وہ بھی ایک جھروکے سے ہاتھ بہار آتا تھا نبز کو چیک کیا جاتا تھا اور پھر دوائی دے دی جاتی تھی تو دوستو یہ بڑا ایک تاریخی کونہ ہے شاہی کے لئے کا جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے تو میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں گا اور میں شکر گزار ہوں آہ اسارے قدیمہ کا اور والڈ سٹی لاہور کا خاص طور پہ آہ کاملن لشاری صاحب کا جنہوں نے مجھے یہاں پر آ کر آہ ویڈیوز بنانے کی اجازت دی یہ دیکھیں یہ پیسے آرچیز ہیں یہاں پر جو ہے وہ لانیاں اور باندیاں ہوا کرتی ہیں ان کی خدمت کے لیے اور یہ دیکھئے یہ لیکن یہ ایک بڑی ہوادار جگہ ہے اور دوستو بادشاہوں کے شبستان ایسے ہی ہوا کرتے تھے یہاں پر پیدا ہوئے شہنشاہ خورم میں نے آپ کو دکھایا اور مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کیونکہ یہ شاہی قلعہ کی سیریز میں سپیشل اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے بڑی جلدی اس کو کمپلیٹ کرنا ہے پھر میں دوبارہ سے یورپ کے ٹور پر چلا جاؤں گا اس سے پہلے میں یورپ کے انیس ملکوں میں ہو کر آیا ہوں اور جن میں ایک سال ایک مہینہ اور گیارہ دن میں میں نے انیس ملک کیا جہاں پر میں نے بہت سارے قلعے دکھائے محلات دکھائے اور بہت ساری ٹورس پلیز دکھائیں لیکن دوستو پاکستان میں خاص طور میں بالخصوص لاہور میں جتنا ٹورزم ہے اس ایک شاہی قلعے کے اندر چھتیس مقامات ہیں جہاں پر ٹورز کو پینل قومی ٹورز کو آنا چاہیے اور اٹریکشن موجود ہے لیکن بدقسمتی سے ابھی تک اس طرح سے ٹورزم پرموڈ نہیں ہوا لیکن میں پاکستان کے لئے اور پاکستان کی ٹورزم کے لئے کام کرتا رہوں گا یہ ہے شہنشاہ خورم کی جائب بدائش اور مجھے دیجئے اجازت شاہی قلعہ لاہور سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ